موسیقی ابراہم سے ہی اسرایل بنا ہے ابراہم سے ہی اسمایلی بنے ہوئے ہیں جس کو مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے سنکھائیں گیانک لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ کریشن ورزز مسلمان انتیم یدھ جو ہے اسی بیچ میں ہوگا یہ لکھا ہے ویدھاتا نے لکھا ہے پرنتو دونوں کی دونوں پرمشور کے چنے ہوئے لوگ ہیں اے میرے اسر مصر ازرائیل تو میرا ہے آخرکار پرمشور ان دونوں بھائیوں کے جھگڑے کے بیچ میں کہیں نہ کہیں شانتی استھاپت کریں گے اور دشت کو جو اس کی پرجہ کے اوپر اسمایلیوں کی اوپر ادھکار جماقے رکھا ہوا ہے اسے وہ کہیں نہ کہیں پرمشور کے یوجنا کے انترگت انہیں اپنے ساتھ لے آئیں گے ایسے بائبل کہتی ہے سو دیکھ میں چور کی نئی آنے والا ہوں اور اپنے اپنے وستر کی چوکسی کرو اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے اب آج کی تاریخ میں جو کچھ بھی سات سال کے مہاکلش کال میں ہوگا اس کے سات سال کے مہاکلش کال کے ایش مسیح کے آنے کے پہلے بھی سات سال کے مہاکلش کال کے سمان گھٹنائیں گھٹیں گی جس سے کہ آپ جان سکیں گی کہ ہمارے پربیش مسیح کے آنے کے لئے کتنا سمیں باقی ہے آج مصر اور سیریا کے بیچ میں راجمارگ تیار ہو گیا ہے آج اسرائیلیوں اور عربیوں کی بیچ میں سندھی ایک دوسرا سنکیت ہے اور یہ سندھی بڑھتے چلی جائے گی کیونکہ پویتر نگر جروشلیم میں جو مندر بنایا گیا ہے بنایا جانے والا ہے مہا پویتر ستھان تو اسرائیلیوں کی کبجے میں ہیں پرنتو آنگن اور پویتر ستھان جو انجاتیوں کو روندنے کے لئے دیا گیا تھا اس پر اس میں گمبڑ بنایا گیا ہے جو اسماعیلی لوگوں نے بنایا ہے یدی آپ لیٹرلی جا کر کے جروشلیم میں اس گمبڑ کے ایک دروازے پر جا کر کے دیکھیں تو پتھر کے ایک دروازے پر ایک سگنل لگا ہوا ہے جس میں ایک گدھے کا مو والا ویکتی جس کے دو سنگھ ہیں وہ ایسے سنگھہاسن پر بیٹھا ہے اور یہ جو چن ہے وہ ہے دوست آتما سے جڑا ہوا ہے ارتھا سٹنک سائن ہے اسے ایسے پتہ چلتا ہے دونوں بھائیوں کو لڑانے کے لئے دو آتما ہیں آج بھی کام کر رہے ہیں یہ سندھی آگامی دنوں میں کام پڑے گی کیونکہ جب خریشت ویروہ دھی جب سات سال کا مہاکلش کال ہوگا جب دنیا ون ورڈ گورنمنٹ کو سبمیشن میں آ جائے گی تب سات سال کے مہاکلش کال کے پرارمبے میں سب سے پہلا ایجینڈہ یہ ہوگا کہ اسرائیلیوں کو مندر بنانے کی انومتی دی جائے گی اور مندر اسی سمیں بنے گا جب وہ موسکیا گمبرد جو ہے جو پلسطینیوں نے بنا رکھا پلسطینی گمبرد گرائے جائے گا تو سندی ہوگی تب ہی نہ ایگریمنٹ ہوگا نہیں تو لڑائی نہیں ہو جائے گی کیا جی ہاں یاد رکھے گا اسرائیلیوں کو مندر بنانے کی جتنی تمنا نہیں ہے اس سے زیادہ یہ جو پرانا اجگر ہے وہ مندر بنانے میں رچی رکھتا ہے اس لیے اسرائیلیوں کی اچھے سے کہیں ہٹ کر کے وہ پرانا اجگر اسی مندر کو جس کو سلیمان نے بنایا تھا بنانے کی انمتی اس منصہ سے دے گا کہ جب وہ ہے بنائے جانے کے بعد جب وہ پورا ہو جائے گا تو اسی مندر میں میں بیٹھ کر کے سمپورن دھرتی کی راجنیتی چلانے کے وقت ہے یہ پرو کروں گا کہ ہے پرمیشت دیکھ میں نے تیرے سہاسن پر اپنا سہاسن بٹھا دیا ہے اس کی تمنہ گئی نہیں یاد رکھیے گا میرے پریوں وہ کیسے نہ کیسے پرمیشت دکھانا چاہتا ہے اس لیے اس درہاتمہ کو جیادہ انٹریسٹ ہے اس لوسیفر کو جیادہ انٹریسٹ ہے کیوں مندر بنے اور جب مندر بن کے سالے تین سال میں سویت گھوڑے کے شاشن میں پورن ہو جائے گا تب جو ہے آپ کو جانکاری ملے تب جو ہے یہی وشو کا ایک سرکار کا پرتین دھی وہ آ کر کے کہے گا اس مندر میں مہا پویتر ستھان میں میرے لیے تم سنگھاسن لگاؤ اور وہاں آپ واجہ کے سندوق کے اوپر میرا کمپیوٹر رکھو اور اس کمپیوٹر کا نام ہے The Beast پشو اس پرکار سے جب اس کے اسے مہا پویتر ستھان میں بیٹھنے کے لیے اسرائیلی سمودائی کے لوگ وقت نہیں دیں گے تو ایسے سمیے میں ایسے سمیے میں ہم کہیں نہ کہیں یہ دیکھ پائیں گے کہ خریسط ویرودھی شاشن شاشن اس چھوٹے سے دیز اسرائیل کی ورد کھڑا ہو جائے گا اب آپ جب دیکھئے گا یدی نقصے پر چلے جائیں تو یہ رہا مان لیجے اسرائیل تو سیریا اسیریا ترکی اور ایران ایراق یہ پوری کی پوری پٹی یہاں سے سعودی عرب تک یہ مصر کے نیچے سے لے کر ترکی تک اسرائیل تینوں اور سے گھیرا ہوا ہے جہاں پر عربی لوگ ہیں جہاں پر پلسطینی لوگ ہیں جہاں پر اسمائلی لوگ ہیں اور اسمائلی تینوں طرف سے جروشلیم کو گھیر لیں گے کب معلوم ہے جب یہ ورلڈ پرسیڈنٹ کہے گا کہ مہا پویتر ستھان میں میں اپنا سنگھ حاصن لگاؤں گا اسرائیلی اسے اسوکار کر دیں گے اور جب اسرائیلی اس کو اسوکار کر دیں گے تب وہ کہے گا میرا مندری یادی نہیں بناوگے تو میں وناش لیلا کے لئے کھڑا ہو جاؤں گا اور آپ کو معلوم ہوئے بائیبل ہمیں لوکہ کی کتاب میں کہتی ہے اس کو پڑھ لینے میں جادہ اچھا ہوگا جس سے کہ ہم اپنے سندیس کو بائنڈ اپ کر سکیں گے لوکہ رچیتسو سمچار اور اس کا اکیسو ادھے آئے اور اکیسو ادھے آئے کے بیسو پد میں اور جب جروشلیم کو سیناؤں سے گھیرہ ہوا دیکھو تو جان لینا کی اس کا اجڑ جانا اس کا مطلب ہے جروشلیم سیناؤں سے گھیر جائے گا یہ چاروں سورگ دوتوں کو فرات ندی کی کنارے جو بند تھے اس کو خول دیا گیا کہ وہ پرتوی کی ایک تہائی جانتہ کو موت کی موں میں ڈالنے